بسم اللہ الرحمن الرحیم رضوان اسلام غازی رضوان اشرف جو کہ منڈی بھولدین زلہ منڈی بھولدین اور کٹیال الشیخہ کے رہائشی ہیں انہوں نے ایک بہت بڑا کارنامہ سر انجام دینے کے لیے ملک پاکستان سے انہوں نے انڈیا کی طرف گئے اور انڈیا میں جا کر جو ٹائمز انڈیا کی اخبار ہے اور ان کی جو نیوز چینل ہے اس نے خبر دی کہ سولہ ستارہ کی رات کو راجستان کی ریاست میں وہاں سے ان کو پکڑا گیا تو برادران اسلام اس کے پیچھے وہ جو حقائق ہیں جس وجہ سے غازی رضوان اشرف یہاں سے گئے اس کے پیچھے راز کیا ہے وہ راز آپ کے سامنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ کون سی چیز تھی جو غازی رضوان اشرف کو یہاں سے منڈی بھولدین ملک وال کوٹیال الشیخہ سے اٹھا کر انڈیا لے گئی اور وہ کس وجہ سے گئی جانتے ہیں برادران اسلام غازی رضوان اشرف رضوی انہوں نے بابا جی سے بڑی محبت کرتے تھے خادم سیحن رضوی صاحب وہ تحریک علیہ پر ایک پاکستان زلہ منڈی بھولدین اس کے ساتھ اس کا تعلق بھی ہے اور غازی رضوان اشرف صاحب اور یہ جو غازی ہیں انہوں نے اس سے کچھ عرصہ پہلے بھی ایک کارنامہ سر انجام دیا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے کچھ عرصہ پہلے رنجیت سنگھ کا مجسمہ جو کہ موجود تھا اور بابا جی کہا کرتے تھے اپنے بیانات میں کیا برسگیر میں کوئی ہیرو نہیں آیا کیا آپ کو کوئی سکھ ہی نظر آیا جس کو آپ نے شیر پنجاب کہا تو بابا جی کہا کرتے تھے اگر سکھ شیر پنجاب ہے تو پھر داتا علی حجویری کون ہے اگر سکھ شیر پنجاب ہے تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر وہ شیر پنجاب ہیں تو پھر صلاح الدین یوپی نور الدین زنگی سلطان ٹیپو شہید ہمارے وہ جو جانسار تھے خالد بن ولید ان کو کیوں نہ آج تک شیر کا خطاب دیا گیا اور وہ ایک مجسمہ جس کا لگایا گیا رنجیت سنگھ کا اس کو کیوں خطاب دیا گیا یہ بات بھی غازی ہمارے غازی کو پرداشنا ہوئی اور غازی نے اس رنجیت سنگھ کا مجسمہ بھی توڑا جو کہ یوٹیو پر ویڈیو موجود ہے اور اس مجسمے کو توڑ کر یہ بتا دیا غازی زوان اشرف کو جب یہ بات پتا چلی تو آپ نے ارادہ کیا کہ بہی لوگ ایک ایک قدم پیچھے رہے لیکن غازی زوان اشرف نے ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے اپنے آقا مولا سے وفا کرتے ہوئے یہاں سے قدم اٹھایا اور قدم اٹھا کر اپنی جان پر کھیلتے ہوئے جان اتھیلی پر رکھے وہ کسی شاعر نے کہا تھا حد کن فکاں سے گزر گیا حد لا مکاں کی خبر نہیں تیری جستجو میں وہ خبر نہیں رسول کی ایک کی سزا سرطنت سے جدہ اس مقصد کے لیے اور نعرہ لگتا ہے کہ آقا جی آپ کی نموس پر دل بھی حاضر جان بھی حاضر تو حقیقی معنی پر غازی زوان اشرف نے اپنی جان حاضر کرتے ہوئے انڈیا کا بارٹر کراس کیا جو کہ سولہ ستارہ کی شاب آپ رجلستان سے پکڑے گئے اس سے پہلے یہ دو تین دن کا واقعہ ہے غالباً چودہ یا پندرہ ذرائے کے مطابق اس ڈیٹ کو آپ نے رجلستان کا آپ نے بارٹر انڈیا کا کراس کیا جان بر کھیلتے ہوئے اور وہاں پہنچے اور انڈیا کے نیوز چینل پر ایک پولیس والے نے خبر دیتے ہوئے کہا کہ غازی رزوان کہا کہ اس کا تعلق ملکوال ملڈی بھولدین کے علاقہ کٹھیالہ شیخہ کے ساتھ ہے یہ انہوں نے اطراف کیا اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے یہ بھی بات اطراف کیا کہ یہ بندہ ویل موٹیویٹڈ تھا کیا تھا آسان لفظوں میں کہیں کہ اس کا عشق رسول بڑا ہوا تھا ایک عام بندے کی نسبت اب ہم یہاں موجود ہیں ہم بھی عشق رسول انہیں کا دعوے دار ہیں لیکن گستاخوں سے بات بھی نہیں کرنا جانتے ہم گستاخوں کے سامنے کھڑا ہونا بھی مشکل لگتا ہے یہ جو اکثر ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم وہاں پر جانا کجا کی بات ہم نکل کر نعرہ ضرور لگا سکتے ہیں لیکن اس قدم تک نہیں بڑھ سکتے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جس پر نظر کرم کی اور اس نے اپنی جان پر کھیلتے ہوئے ہندوستان کے بارڈر کراس کیا اور وہاں پر پہنچے اور اس چینل کی نیوز کے مطابق یہ بھی بات بتا رہے تھے کہ اس چینل پر یہ بات انہوں نے ڈسکس کی کہ غازی رزوان کو معلوم بھی نہیں تھا نوپو شرمہ کدھر موجود ہے وہ یہاں سے نکلا تو فقط تریا سخی دوارے دی آس لے کے گل پلڑا پا نبھا کریے وہ اپنے آکھوں مرہ سے نبھانے کے لیے گھر سے نکلا اور اس کو کسی چیز کی فکر نہیں تھی کہ مجھے نوپو شرمہ ملے گی یا نہیں ملے گی وہ اپنی نبیڑنے کے لیے معبوب کی یاد میں گھر سے نکل پڑی تو پولیس وال نے یہ بھی بات کہی اس نے کہا کہ غازی رزوان کو یہ موجود مولوم نہیں تھا کہ نوپو شرمہ کدھر ہے لیکن وہ پھر بھی آ گیا تو یہ ویل موٹیویٹڈ تھا تو برادران اسلام غازی رزوان اس وقت انڈیا جیل میں حراست میں ان کی موجود ہیں تو میں یہاں پر میں یوٹیوب چینلز سے بھی یہ بات دوستوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے خلاف آواز اٹھائی جائے کہ حضور کے غلام کو بہزت و آفیت ان کو رہابی کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ جو گستاخ رسول عورت ہے اس کو کڑی سے کڑی سزا بھی دی جائے تاکہ اس طرح کے دیوانوں اور حضور کے غلاموں کے سینے جو عشق رسول میں مچھلتے ہیں وہ بہت زیادہ پرشان ہیں اور اس معاملے کو لے کر جب بھی گستاخی ہوتی ہے تو اس معاملے کو دیکھ کر بہت زیادہ پرشان ہوتی ہے کفر ابیشہ ایک بات کرتا ہے دوستوں کفر کی ایک ہی بات ہوتی ہے کہ ہم امن والے لوگ ہیں اب آپ ایک بات کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں وہ امن وہاں پر قائم کیسے رہ سکتا ہے جہاں پر مسلمانوں کے آقا و مولا کی گستاخیاں ہو جائیں اور وہ امن قائم نہیں رہ سکتا اکبال نے کہا شور تکبیر سے تھرثراتی زمین اب شور تکبیر سے تو زمین نے تھرثرانا ہے جب کفر نے ایسا کام کرنا ہے تو پھر حضور کے غلاموں کے ہاتھ میں تلوار ہونی ہے اور کفر انشاءاللہ تاڑ گیا جانا ہے اور ابھی تو ایک حضور کا غلام گیا ہے اگر سوچیں یہ ہزاروں لاکھوں لبائک والے چلے جائیں حضور کے غلام چلے جائیں جو جہاد کے پہلو پر جو حضور کے دین کے لئے کھڑا ہونا چاہتے ہیں تو کفر پر کتنا ارزات آلی ہوگا دوست اس بات کو ضرور سوچئے گا اور حضور کے دین کا ساتھ دیتے ہوئے ایسے غازیان اسلام کو اپنا ہیرو جانے یہ وہ ہمارے ہیرو ہیں وہ ہمارے ہیرو نہیں ہیں جو آ کر کنٹینر پر لڑکی آنا چاہتے ہیں وہ ہیرو نہیں ہوتے ہیں اور وہ بھی ہیرو نہیں ہوتے ہیں جو آ کر جھوٹ بول کے چلے جاتے ہیں ہیرو وہ ہی ہوتا ہے جو اپنے نبی سے وفات